خبر دے آپ کو مہنگائی کے سطح عوام کے لیے تھوڑا سا ریلیف آرمی انڈے پندرہ روپے فی درجن سستے ہو گئے ہیں اور قیمت دو سو اکانوے روپے فی درجن ہو گئی ہے مارکٹ میں انڈو کی پیٹی آٹھ ہزار چھہ سو دس روپے میں فیروخت ہو رہی ہے مرگی کی قیمت پانس سو پچانوے روپے فی کلو کی سطح پر برقرار ہے زندہ پرائلر ہول سیل تین سو ستانوے پر چونڈیٹ چار سو گیارہ روپے کلو مقرر ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کے سطح عوام کے لیے تھوڑا سا ریلیف ہے یہ فارمی انڈے پندرہ روپے فی درجن سستے ہو گئے ہیں اور قیمت دو سو اکانوے روپے فی درجن ہو گئی ہے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار چھہ سو دس روپے میں فیروخت ہو رہی ہے مرگی کی قیمت پانس سو پچانوے روپے فی کلو کی سطح پر برقرار ہے زندہ پرائلر ہول سیل تین سو ستانوے پر چونڈیٹ چار سو گیارہ روپے فی درجن سستے ہو گئے ہیں قیمت دو سو اکانوے روپے فی درجن ہو گئی ہے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار چھہ سو دس روپے میں فیروخت ہو رہی ہے منزید جانے کی عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج بلکل آج جو پولٹی مسنوات کے سرکاری نیخنا میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتیں برقرار رکھی گئے ہیں اور برائلر کی قیمتیں گزشتہ دو ہفتوں سے زائد پانس سو پچانوے روپے فی کلو کی سطح پر برقرار ہے تاہم مارکٹ میں برائلر گوش شہریوں کو چھے سو پچاس روپے فی کلو تک فروگ کیا جارہا ہے اسی طرح فارم گیٹریٹ زندہ برائلر کا تین سو دراسی روپے مقرر کیا ہے جو ہول سیل زندہ برائلر تین سو ستانوے ہیں لیکن مارکٹ میں ہول سیل زندہ برائلر کی سپلائی جو ہے وہ چار سو تیس سے چار سو چالیس روپے فی کلو تک کی جاری ہے اور پرچون بزاروں میں زندہ برائلر کے لیے چار سو گیارہ روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے تاہم مارکٹ میں جو پرچون زندہ برائلر ہے اس کی قیمت چار سو ساٹھ روپے مقرر کی گئی جس کی وجہ سے شہریوں کو نہینگا برائلر مجبوراً خریدنا پڑ رہا ہے انڈوں کی قیمتیں دو سو اکانوے روپے فی درجن مقرر کی گئی ہیں ہول سیل مارکٹ میں انڈوں کی بیٹی آٹھ ہزار چھ سو تس روپے کی مقرر کی گئی اور اس حوالے سے شہریوں کے ایک کہنا ہے کہ پولٹیموس مہات کے سرکاری نشنہ میں جو جاری کیے جاتے ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور مارکٹ میں مہنگا برائلر جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے عبدالقادر بہت شکریہ